بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجوائین ربی شرحلی صدری وعیسی علی امری وحلو لکتہ ملسانی افقا و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر فور کمینگ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ حیدر بھائی نکل مجھے سیلبرس دکھایا آپ نوں کا کہ کیا پڑھا رہے ہیں وہ تو بہت زبردست ٹاپکس ہیں اور عقیدے کے اوپر بیسکلی وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے دل کے بہت قریب ہے ہم سب کے آبیس سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کیسے اچیو کی جائے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کل آپ پڑھا لیجئے تو الحمدللہ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی تھوڑا ثواب کمالے تھے انشاءاللہ وائی نوٹ تو انشاءاللہ کچھ باتیں میں کروں گا آپ سے کہ اللہ کا لب اچیو کیسے کیا جا سکتا ہے اور اللہ کو جانا کیسے جا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا جو لب ہے اس کے آؤٹکمز کیا ہیں اس سے اچیو کیا ہوتا ہے اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو لب کے حوالے سے اٹریبیوٹس ہیں وہ کیا ہیں تو اس پہ انشاءاللہ آج ہم مختصرا بات کریں گے سب سے بہلے امام ابن قیم کا ایک کوٹ آپ لوگ کو سناوں گا میرا فیورٹ کوٹ ہے کافی لمبا کوٹ ہے اس پہ ہی اگر ہم غور کر لیں تو بہت سے پرابلمز ہمارے سول ہو جائیں امام ابن قیم جو ہے وہ کہتے ہیں دل میں کچھ ایسے امراض ہیں کچھ ایسے ڈسورڈر ہیں جو کہ کبھی بھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کریں اس میں ایک خلا ہے دل میں ایک ایمٹینیس ہے جو کہ کبھی بھی فل نہیں ہوگی جب تک ہم سولیٹیوڈ میں تنہائی میں اللہ کے ساتھ انٹیمیٹ مومنٹس نہ کر لیں انٹیمیٹ مومنٹس ہوتے ہیں کلوز مومنٹس مومنٹس آف لب ٹھیک ہے جس میں تعظیم ہوتی ہے محبت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اٹیچمنٹ ہوتی ہے پھر فرمایا کہ اس کے اندر ایک غم ہے غم کی قیفیت ہے سیڈنس ہے which will not leave نہیں جائے گی کبھی بھی except by the happiness of knowing him سوائے اس کے کہ آپ وہ happiness achieve کریں جو رب کو جاننے سے ملتی ہے اسی سے جائے گی and truthfulness in his dealings اور مخلص ہو جائیں رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں اگر آپ اس اداسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں in it is anxiety اس دل کے اندر تضبزب ہے anxiety ہے بیچینی ہے that is not made tranquil کبھی بھی یہ بیچینی ختم نہیں ہوگی کبھی بھی یہ بیچینی کام نہیں ہوگی جب تک except by gathering for his sake and fleeing to him from his punishment جب تک آپ اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزار لیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کر لیں گے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچ جائیں گے اس کی punishment سے جب تک آپ نہیں ڈریں گے یہ anxiety رہے گی آپ دیکھیں نا یہ ایک بڑا مسئلہ آج کا anxiety بہت ہوتی ہے تو شاید وہ روح کی آواز ہے وہ anxiety اندر سے روح کچھ چاہ رہی ہے ہم کر کچھ رہے ہیں یہ تو ایک اچھی آواز ہے یہ اللہ نے شاید نفسِ لَوَامَ کی آواز اندر رکھی ہوئے زمیر کی آواز پھر فرمایا in it is a regret a fire of regret اس دل کے اندر ایک آگ ہے regret کی آپ کو پتہ کئی لوگ ٹرومے سے ہی باہر نہیں آتے regret سے ہی باہر نہیں آتے ٹھیک ہے which cannot be extinguished نہیں بجھ سکتی یہ آگ except by satisfaction with its commands prohibitions and decrees and embracing patience with that until the time he or she meets him جب تک ایک انسان satisfy نہ ہو جائے اور اسی لئے ہمیں satisfaction کا ذکر بتایا گیا صبح شام وہ کیا ہے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیین تین بار صبح تین بار سا یہ training ہی تو ہماری mind کی کہ satisfaction سیکھو تو جب تک تم راضی نہیں ہو جاتے اس کے command سے اس کے فیصلوں سے تقدیر سے اور جب تک تم سبر نہیں اپنا لیتے یہاں تک کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تب تک کبھی بھی یہ fire of regret نہیں بجھے گی amazing اور پھر کہا in it is a strong desire اس کے اندر ایک بہت ہی شدید desire ہے that will not seize جو کبھی بھی نہیں پوری ہوگی اب دیکھ لیں انسان چیزوں کی طرف جا کے کتنا خوش رہ سکتا ہے ایک نہ ایک حد ہے right ہر چیز کی ہاں دو تین انسان بور ہو جاتا ہے جلدی پھر نئی چیز چاہیے وہ لیتا ہے پھر ایک اور نئی چیز چاہیے تو یہ تو چلتی رہے گی نہیں بجھ سکتی یہ پیاس نہیں بجھ سکتی یہ desire until he is the only one who is sought جب تک اللہ واحد وہ ذات نہیں ہے جس کا پیچھا کیا جائے اور جس کو پایا جائے کیونکہ اللہ نے ہمارا دل اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے بہت پاک ہے ہمارا جو دل ہے اور پھر فرمایا in it is a void that cannot be filled اس کے اندر ایک خلا ہے جو کبھی بھی full نہیں ہو سکتی except by his love سوائے اس کی محبت کے turning to him اس کی طرف رجوع کرنے سے always remembering him اس کا ذکر بلند کرنے سے اکیم السلاتہ لذکری موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اللہ نے سورہ تہا میں ہے کہ اے موسیٰ اس لئے نماز پڑھو میری ذکر کو بلند کرنے کے لیے مجھے mention کرنے کے لیے always remembering him and being sincere to him اور اللہ کے ساتھ مخلص ہونے میں ہی سکون ہے مخلص ہونے میں ہی خوشی ہے were a person to be given the entire world and everything in it اگر ایک انسان کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی جائے جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب دے دیا جائے that would never fill that void پھر بھی اس کی یہ خلا اس کی یہ emptiness کبھی بھی پوری نہیں ہوگی آپ دیکھ لیں کہ یہ مدارج السالکین کتاب ہے ان کی اس میں یہ پورا ان کا کوٹ ہے it sums it all up کہ اللہ کے love سے achieve کیا ہونے والا ہے anxiety ختم ہونے والی انشاءاللہ وہ fire of regret ختم ہونے والی ہے وہ void وہ emptiness وہ sadness and so on and so forth وہ سارے مسائل جو ہمارے emotional مسائل ہیں اور جو قلبی امراض ہیں الحمدللہ وہ ختم ہونے والے ہیں اور پھر دیکھئے جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بلاتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اوہ جبرائیل I love so and so مجھے محبت ہے جبرائیل فلانے اور فلانے سے جبرائیل سلام نیچے جا کے اعلان کرتے ہیں سیونت ہیون پھر وہ اعلان سکس ہیون میں ہوتا ہے پھر وہ ففت ہیون سون and so forth یہاں تک کہ تمام اسوانوں کی مخلوقات اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہیں اور جس انسان سے تمام مخلوقات محبت کرنے لگتے ہیں آپ سوچیں کہ وہ انسان کا پھر کیا status ہے اور ان میں صفیبل انبیاء ہیں پھر صحابہ ہیں سبحان اللہ اور پھر وہ حدیث کے جو انسان اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو اس کے لئے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں سمندر کی جو مچھلیاں ہیں تو یہ دیکھیں اتنے زبردست benefits یہ کس کی محبت اور دیتی ہے اللہ کی محبت کے علاوہ تو یہ benefits کہیں سے نہیں ملتے ہیں محبت بھی old ہو جاتی ہے ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے کہ شروع میں تو بہت crazy تھا آپ تو وہ مزا نہیں رہا لیکن اللہ کی محبت واحد ایسی محبت ہے کہ وہ daily آپ کو alive رکھتی ہے وہ daily increase کرتی ہے وجہ یہی ہے کہ ہمارا دل الحمدللہ بنا ہی اللہ کی محبت کے لئے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے تو توحید یہ ہے کہ آپ کے دل کا جو سب سے قیمتی کونہ ہے سب سے قیمتی جو گوشہ ہے جو کمرہ ایک بنایا ہے اپنے دل میں spot اس میں صرف اللہ ہو اور دور دور تک کوئی بنا ہو پھر دوسرے گوشوں میں امی ابو ہو سکتے ہیں بہن بھائی ہو سکتے ہیں ہزبنڈ ہو سکتے ہیں وائف ہو سکتے ہیں بچے ہو سکتے ہیں انبیاء ہو سکتے ہیں لیکن وہ جو ایک کونہ ہے اس میں دور دور تک کوئی بنا ہو صرف اللہ ہو یہ توحید کا اصل میں تقاضہ ہے تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی پہچان دے دی یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے ہم لوگوں پر لفظ اللہ جو ہے اس کو میں تھوڑا سا explain کرتا ہوں آپ سے تاکہ لیکن اب پہلا step اللہ سے محبت بیدا کرنے کا ہے ہی ہے کہ ہم اللہ کو جاننے اللہ ہیں کون پہلا تو step ہے ہی ہے لفظ اللہ جو ہے اس کے بارے میں دو viewز آئے ہیں کہ ایک تو یہ لفظ as it is یہی ہے شروع سے اللہ یہی اللہ کا نام ہے اور یہ سب سے عظیم نام ہے اللہ کا ایک view یہ ہے scholars کا کہ یہ ال الہ سے آیا ہے اور Arabs جب کوئی ایک word بولتے ہیں quickly تو پھر وہ ایک ہی word بن جاتے ہیں ال الہ تو یہ اللہ بن گیا تو ہم اسی کو اگر دیکھیں گے ال الہ جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے الہ کہتے ہیں Lord کو deity کو جس کی worship کی جائے the one who is worthy ایسی ہستی جو کہ worthy ہے اس کی ورد اتنی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے Arabic language میں جو الہ ہے یہ چار sense میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے number one المابود المابود کا مطلب ہے خاص وہ الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ خاص ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے المابود دوسری sense ہے الملجہ الملجہ کا مطلب ہے جس کی پناہ لی جاتی ہے جس کی ہم پناہ میں آتے ہیں اس لئے رات سونے کی جو دعا ہے اذکار ہیں ان میں ایک دعا میں الملجہ کا ذکر بھی آتا ہے المفضو علی گبرہت میں جس کی مدد لی جائے اس کو المفضو علی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور گبرہت میں کیا ہے گبرہت کی سیچویشن اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جب یہ شبز پہ سوار ہوتے ہیں اور طوفان آ جائے اور یہ کتنی گبرہت والی سیچویشن ہے ٹھیک ہے نا بندے کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اب تو گئے یا آج کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تربولنس ہو ہوائی جہاز میں تو اس ٹائم پہ جس کی مدد پکڑی جائے وہ المفضو علی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سینس میں علاق یوز ہوتا ہے المحبوب المحبوب کا مطلب ہے وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو پاکیزہ محبت ہو موہدی عظیم محبت ہو عشق مجازی عشق حقیقی ایک کونسپٹ ہے لیکن وہ کہیں سے حدیث سے ثابت نہیں وہ بس ہم لوگوں نے ایک کونسپٹ نکالا ہوا ہے لیکن جو اسلام میں کونسپٹ ہے وہ محبہ کا کونسپٹ ہے وہ ودھ کا کونسپٹ ہے اسی لئے اللہ کا ایک نام ہے نا الودود یعنی انکنڈیشنل محبت دینے والا بہت زیادہ محبت پیور محبت کرنے والا پیور محبت ڈیزارف کرنے والا تو یہ علاقے معنی ہیں جن میں پہلی سیجہ الحب پھر ہے السبابہ الحوا العلاقہ الجوا الخلا الشغف العشق القلف یہ ایکشلی ان کی پوئیٹری میں یوز ہوتی عرب پوئیٹری آپ کو پتا ہے عربی پوئیٹری پیک کی پوئیٹری ہے تو اس میں جو پیوریسٹ فارم ہے لو کی ہائیسٹ اور پیوریسٹ فارم وہ ہے الولا ٹھیک ہے the ہائیسٹ ون اور الولا is derived from the root word الہ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کی محبت سب سے زیادہ پیور ہے جس کی محبت سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور وہ وہ ذات ہے جس سے سب سے پاکیزہ محبت کرنی چاہیے تو ولا اور الہ it comes from the word الہ it's the kind of love یہ کون سا love ہے it's the kind of love that when you have it you don't feel any pain سبحان اللہ بولی ووڈ موویز میں جو love ہوتا ہے وہ الحیام الحیام پاگل پن کو کہتے ہیں الحیام جو ہے وہ اس عشق کو کہتے ہیں جو نفسانی بھی ہے اور ظاہر ہے انٹیمیسی بھی ہے اس میں لیکن اس میں پاگل پن ہے یہ وہ عشق ہے جو انسان میں یہی ہے لیکن اللہ سبحانہ وطاللہ کے ساتھ جو محبت ہے الولا سے ڈیرائیوڈ ہے اور یہ وہ محبت ہے جس میں آپ کو pain کوئی نہ ہو جس میں آپ کو صرف سکون ہی ہو کئی انسانوں کے ساتھ جب ہم محبت کرتے ہیں تو جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے pain بھی بڑھتی ہے بڑھ سکتی ہے right disappointment ہو سکتی ہے expectations ٹوٹ سکتی ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے واحد اللہ کی ذات ایسی ہے کائنات میں جس سے محبت میں بڑھتے جاؤ تو سکون میں بڑھتے جاتے محبت میں بڑھتے جاؤ تو تعظیم میں بڑھتے کیفیت کہ انسان فل فیل کرتا انسان جو ہے وہ پرواز کرنے لگتا انسان جو ہے وہ بہادر بن جاتا انسان کریجیس ہو جاتا کیوں کیونکہ اللہ کی محبت اسے مل جاتی ہے یہ محبت کی اکاسی ابن تیمیہ کے کوٹ سے آپ کو پتا لگے گی کہ یہ محبت اصل میں ہے کیا ابن تیمیہ نے کہ میرے دشمن میرا کیا کر سکتے جنت اللہ کی محبت ہی ہے اگر وہ مجھے نکال دیتے ہیں تو یہ میرے لئے سیاحت ہے ذکر کروں گا اگر یہ مجھے جیل میں بند کر دیتے ہیں یہ میرے لئے تنہائی ہے اس میں بھی اللہ کو یاد کروں گا اگر یہ مجھے مار دیتے ہیں تو میرے لئے شہادت ہے ایسا انسان جس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا کیوں نہیں لگا سکتا کیونکہ اس کا محبت اللہ ہے اور اس نے پلٹ کے جانا ہے دیکھیں یہ کس قسم کے آؤٹکمز ہیں جو انسان کو empower کرتے ہیں پھر there is no negative emotion left in your life because this ilah has filled it for you اللہ سے محبت میں جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے اس کے negative emotions remove ہوتے جائیں کیونکہ ایسے دل میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی جس میں negativity ہو تو automatic ہے جیسے جیسے محبت اللہ کی دل میں بھرتی جائے گی وہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ نکلتی جائیں جیسے ابن قیم نے کہا نا کہ قرآن اور music ایک دل میں نہیں رہ سکتے مجھے ایک بندہ آپ دکھا دیں ابھی تک میں challenge کرتا رہتا ہوں جو قرآن بھی بہت سنتا music بھی بہت سنتا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں سے ایک چیز نے دوسرے کو نکال دینا ہے اسی طرح اللہ کی محبت اس دل میں نہیں ہا سکتی جس کی محبت باقی چیزوں سے جڑی having send it دیکھیں اس کا مطلب نہیں انسانوں سے محبت نہیں کر سکتے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وائف سے بہت محبت تھی اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اللہ کے نبی کے آنسو نکل آتے تھے ایک بار حضرت خدیجہ کا نیکلس سامنے آگیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ کہتی ہے حالانکہ کتنے سال بعد کی بات حضرت آئیشہ کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ اتنا روئے صرف نیکلس دیکھ تو یہ محبت انسانوں سے ہوتی ہے کوئی ممنون نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ رول یہ ہے کہ وہ محبت سرپاس نہ کر جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو اور وہ محبت کی بیسز اللہ کی رضا ہو تو پھر ہاں وہ محبت بہت اچھی محبت ہے جو انسانوں کے دل میں اللہ بھر دیتا ہے اور بھری اللہ نے ماں کے دل میں بچے کے لیے ہے بہن کے دل میں بھائی کے لیے ہوگی بھائی کے دل میں ہوگی جہاں تک لفظ اللہ اس کے فونیٹک میریکلز ہیں اب دیکھئے کہ یہ جو لفظ ہے نا یہ اتنا یونیک ہے اس کی ٹون اس کا ساؤنڈ اتنا یونیک ہے کہ لا الہ اللہ اس کے لیے مو نہیں کرنے پڑتے باقی جو حروف ہیں ان کے لیے مو کرنا پڑتا ہے کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ موت کے ٹائم پہ انسان کے لف بھی نہ ہلے تو کم از کم زبان سے یہ الفاظ نکل آئے لیکن اس سے بھی اللہ دوسرا لام کہ پہلا لام کہ رہو اللہ اللہ آپ جو ہے وہ فرس ٹو لیٹرز مٹا دیں اللہ دونوں مٹا دیں کیا بنا لہو لہو ما فس سم آوات و ما فل لہو بھی کس کی طرف اشارہ اللہ کی طرف it makes perfect sense آپ تینوں مٹا دیں اللہ لام کیا بچا ہو کل ہو اللہ ہو پھر بھی کون ہے اللہ تو یہ واحد ورڈ ہے سبحان اللہ یہ اتنا عظیم نام ہے اللہ سبحان و تعالی کا کہ it makes perfect sense in every way ٹھیک ہے اور ایسا ورڈ آپ کو نہیں ملے گا پھر یہ ورڈ ہماری زندگی کا ایسے حصہ ہے اللہ سبحان و تعالی کی یاد وہ imprint ہے ہماری سول پہ اس کی چھاپ لگی ہوئی ہے اس سے چھٹکارہ نہیں پائے جا سکتا یہ لفظ ازان اور اکامہ میں سب سے پہلا لفظ اللہ اکبر شروع بھی زندگی وہی سے ہوئی اللہ اللہ سلام میں پہلا ورڈ نماز شروع کرتے پہلا اللہ ہے مدل میں رکو وہاں بھی اللہ ہے ہر جگہ start میں mid میں end میں اللہ ہے وجہ یہ training ہے کہ صرف اللہ سے محبت کرو وہ جو پاکی ذائق محبت ہے اللہ کے محبت کو attain کرو اس کو گول بناؤ اور every movement of the sallah is with the word اللہ نماز کی ہر movement اللہ کے نام سے ہے اور وہ بھی ہماری training ہے کہ جب نماز کی ہر movement اللہ سے ہے تو زندگی کی بھی ہر movement اللہ سے ہونی چاہیے یہی تو نماز ہے تو نماز سے وہ فائدہ نہ اٹھانا تو پھر ظاہر ہے نماز ایک عبادت نہیں ہے عادت ہے جیسے ایک scholar کہتے اگر تم نماز پڑھتے ہو اور تمہاری عادات چینج نہیں ہو رہی ہے فرق نہیں پڑھ رہا ہے جیسے کئی لوگ عادت نماز پڑھتے ہیں تو عبادت بنا اس کو پھر آپ دیکھئے کہ سبحان اللہ دو رکعت نماز میں لفظ اللہ چھبیس بار آتا گیارہ بار تکبیر میں دو بار سمی اللہ میں دو ٹائم سلام میں چھبیس بار آپ کی یاد دہانی کروائی جاری ہے کہ اللہ تو اس سے بہترین ٹریننگ نہیں ہو سکتی سبحان اللہ اللہ کی محبت میں اس لئے یاد رکھیں اللہ کی محبت لینی ہے تو اللہ کو نمبر ون جانے نمبر ٹو اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت کریں لفظ رب جو ہے وہ بھی اللہ کا بہت عظیم نام ہے جو کہ تقریبا بائیس سو بار قرآن میں استعمال ہو رب جو ہے اس کے کئی معنی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ون ہی ہی کیریٹس ایسی ہستی جو بناتا ہے نریش کرتا ہے فوسٹر کرتا ہے کیر کرتا دنیا میں کوئی چیز رب نہیں ہو سکتی ایپل نے ایک فون بنایا ٹھیک ہے ایپل کیریٹر ہے اس کے بعد میں نے پرچیز کر لیا ایپل بریو ذمہ ہو گیا میں اس کو توڑوں پھینکوں جو مرضی کروں اس میں ایپل بریو ذمہ ہے اللہ ہی رب ہے جو بناتا بھی ہے ذمہ بھی لیتا ہے نریش بھی کرتا ہے نظر بھی رکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ رب ہے گارڈین رکھوالا ہر وقت رکھوالی کرتا ہے ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہم ریالائز نہیں کرتے پیٹرن ہے پیٹرن کا مطلب مولا یعنی مدد کرنے والا ہے ایسی ہستی جس کی طرف دوڑ کر جائے جیسے ماں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں رب وہ ذات ہے جو سپرویجن بھی کر رہا ہے جہاں میں امپرویجن ہے اللہ کرتا ہے ایسی ذات جو سنٹرل ہے فوکل ہے جس کے بغیر ختم ہے سب کچھ اور یہ اللہ کی صفت ہے ایسی ذات جس میں سب ڈیپینڈنٹ ہے لیکن وہ خود کسی میں نہیں ڈیپینڈنٹ اللہ کے بغیر سب ختم ہے ایسی ذات جو ہمسی لائک ہے کہ لوگ اس کی طرف جائیں یا وہ اس لائک ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں وہ رب ہے پھر اس کا ایک معنی لیڈر بھی ہوتا ہے چیف بھی ہوتا ہے ایراب جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے چیف کو رب بھی کہتے تھے لارڈ ہے جس کی سپریمیسی اکنولیجڈ ہے چیلنجڈ ہے چیلنج نہیں ہو سکتی اس کی سپریمیسی وہ ذات رب ہے رب وہ ذات ہے جو کچھ بھی کرے گا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کچھ لے لے کچھ دے دے ٹھیک ہے کسی کو جلدی بلا لے کسی زندگی دے دے کسی کم دے دے کسی زیادہ دے دے وہ رب ہے رب کا ایک معنی یہ آنر اور ماسٹر آنر ہے رب العالمین ٹھیک ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو یہ رب ہے اور بہترین تعرف اللہ کا ابراہیم علیہ السلام نے کروایا اپنی قوم کو سورہ شورہ میں آیت نمبر اٹھتر سے اکیاسی سیونٹی ایٹی ایٹی ون میرا رب تو وہ ہے میرا الہ تو وہ ہے جس نے مجھے بنایا اور وہ وہ ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے بنا کے چھوڑ نہیں دیا کرسچینیڈی کا کانسپٹ ہے جو آپ کو پتا ہے تھی ازم اور دی ازم یہ دو کانسپٹ ہیں تھی ازم ہوتے ہیں جو اللہ گارڈ کو ماننے والے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی مانتے کہ گارڈ is in کنٹرول گارڈ کنٹرول اپنا نافذ کر رہا ہے چلا رہا ہے دیست ہوتے ہیں وہ کہتے خدا ہے لیکن خدا نے ہمیں چھوڑ دیا بس بنایا اور چھوڑ دیا تو زیادہ تر کرسچن دیست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اللہ نے ہم پہ چھوڑ دیا سب کو تو ابراہیم اسلام کہتے ہیں نہیں وہ چھوڑتا نہیں ہے وہ گائیڈ کرتا ہے کس طرح کرتا ہے سکھ سنس کے تھروں انٹویشن کے تھروں وہی کے تھروں نیچرل اوبزرویشن کے تھروں ٹرائلز کے تھروں اور پھر بھی سمجھ نہ ہے تو پنیشمنٹ کے تھروں چھے طریقے انسان کو اشارے دینے کی انٹویشن کیا ہوتا نیچرل انٹویشن آپ کے اندر ایک سوفٹویر ہے گھنٹی بچ جاتی ٹھیک ہے سکھ سنس کیا ہوتا سکھ سنس ہے کہ آپ کو گھبراٹ ہونے لگ جائے گی اشارے ملنے لگ جائیں ٹھیک ہے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی تو وہی تو موجود ہے پڑھو حلال کیا حرام کیا اور کیا guidance تمہیں دی جائے وہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تو پھر observation دیکھو اللہ نے ایسے دن کہا دیکھو قوموں کا کیا حال ہو ہے جنہوں نے نافرمانی کی تھی آپ کے سامنے ایسی مثالیں آ جائیں گی کیا آپ دیکھیں گے کہ آر ان کی زندگی میں مسئلہ اس وجہ سے چل رہا ہے سیکھو اس سے بھی نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی اللہ ٹیسٹ ٹرائل لے لے گا کچھ چیز جھین لے گا کئی لوگ ہیں دین پہ تب آتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو ایسے یہ چھوٹی بچی تھی اس کی وفات ہوگی سید انور کرکٹر دین میں کیسے آئے ٹھیک ہے تو یہ ہے اللہ کا طریقہ پھر بھی نہیں پھر جو ہے وہ پنش بھی کرتا اللہ لیکن مقصد یہی کہ آ جائے ابھی بھی سیکھ جائے تو اس لیے اللہ وہ ذات ہے جو ہدایت بھی دیتا ہے گائیڈ بھی کرتا رہتا اور معاملات کو چیک بھی کرتا رہتا ہے چھوڑتا نہیں اور وہ تو وہ ہے جو مجھے یتعم کھلاتا ہے اور پلاتا ہے یہ دعا ہے کھانے کے بعد اور پھر سبحان اللہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا یہاں پہ عقیدے کا ایک پوائنٹ ہے کہ شر کی برائی کی یا ویکنس کی نصبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے دیکھیں بیماری پہ ابراہ اسلام نے یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا بھی لگی ہوتی والذی یمیتنی سم یحیین اور وہی تو ہے جو مجھے مارے گا میری موت آئے گی جو میری روح قبض کرے گا اور وہی تو ہے سم یحیین جو مجھے دوبارہ اٹھائے گا سبحان اللہ یہ اللہ ہے والذی اتماعو ان یغفر لی خطیعت یوم الدین اور وہ جس کی طرف میں امید فر علی مجھے ماف کر دینا سبحان اللہ انبیاء کی سوچ دیکھیں نیک عمال کے امبار تھے ان کے پاس لیکن پھر بھی کہہ رہے کہ میں سٹل امید کرتا ہوں کہ اس کی مغفرت سے ہی اور رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا اور پھر فرمایا یوم الدین قیامت والے دن تو یہ بہت جامع اللہ رب العالمین کا تعریف ہے کہ یہ ہے اللہ تو دیکھیں اللہ کی محبت اٹین نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ کو جان نہ لیں اور میں نے کچھ تعریف آپ کو کر مزید انشاءاللہ اللہ کے ناموں کے بارے میں جانے اللہ کے نیمز آف نالج ہیں جس میں العلیم ہے الحکیم ہیں اللہ کے نیمز آف پاور ہیں نیمز آف میجیسٹی ہیں نیمز آف گلوری ہیں کتنے نام ہیں اللہ کے نانوے نام تو ظاہر ہے حدیث سے ثابت ہیں اور بھی بہت ہیں اور پھر اللہ نے جیسے فرمایا سورہ 82 ورس 6 اے انسان کس چیز نے تجھے رب کریم سے غافل کر دیا اپنے رب سے غافل کر دیا تو یہ پہچانو رب کو پہچاننے سے تمہیں امپاورمنٹ ملے گی ابن القیم کا میں نے جو آپ لوگوں کو کوٹ سنایا یہ تو ہے ایک پہلا سٹیپ کہ اللہ کو جاننا ہے اور اللہ کو جاننے کے فائدے ہم نے دیکھنے کے اس کے فائدے کیا ہیں سبحان اللہ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ان صفات کی کچھ ان qualities کی جو اللہ کو بہت پسند ہے دیکھیں نبی اکرم کی بہت سی حدیث ہیں میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ ہوں اللہ کے لئے سب سے محبوب عمل کیا ہے سبحان اللہ سب سے محبوب عمل کیا ہے کسی مسلمان کو خوش کرنا اس کو کھانا کھلانا اس کی مدد کرنا اور اس کو کرزے سے باہر نکالنا یہ اللہ کی محبوب ترین عمل ہے تو اللہ کی محبت انسانیت کی محبت کی طرف لے جانی چاہیے آپ دیکھیں کتنا زبردست رشتہ ہے کتنی زبردست اٹیچمنٹ ہے لوگ کہتے نا ہمینیٹی ہم یہ کہتے ہیں ہمینیٹی پرفیکٹ نہ کر لے تب تک سب ڈراما کچھ اچھے لوگ ہوں گے لیکن سب کے لیے وہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے کہ خدا کے بغیر لوگوں سے محبت شروع ہو جائے تو اللہ سے محبت انسانوں کی محبت کی طرف لیڈ کرنی چاہیے پھر دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ نے فرمایا سب سے جو محبوب لوگ ہیں اللہ سبحانہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے اس سے محبوب کہ میں اپنی مسجد میں تیز دن اعتقاف کروں رمضان کے مہینے مسجد نبی میں بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے اس سے محبوب یہ ہے کہ میں باہر نکل کے اپنے کسی بھائی کی مدد کروں سبحان اللہ یعنی عبادت سے درکار ہی یہ ہے کہ باہر نکلو اور ایکٹیو رہو لوگوں کی مدد کرو جیسے ایک سکولر اس میں جملہ کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے کے قابل ہو اور اس کی مدد نہ کرو تو تم عابد ہو سکتے ہو زہد ہو سکتے ہو محدث ہو سکتے لیکن نیک نہیں تو نیکی ہے ہی کہ اللہ کی مخلوق کے کام آیا جائے کس لیے فور دس ایک آف اللہ بس تو یہ ہمارے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کے لئے کچھ کرتے ہیں رائیٹ پھر قرآن میں کچھ اصاف اللہ نے بتائے ہیں انشاءاللہ ان اصاف کو ہم ڈسکس سے یہ سورہ عالی عمران کی آیت نمبر بانوے ہے اللہ محبت کرتا متقین سے پھر سورہ عالی عمران میں ہی ہے وہ دیریکٹ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے لیکن اس کی امپلیکیشن یہی ہے کہ ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے کون لوگ ہیں جو غصے کو کنٹرول کرتے سورہ عمران کی ورس 133 to 135 میں یہ غصے کو کنٹرول کرتے پھر اللہ محبت کرتا ہے توبین سے یہ بھی سورہ عمران کی 133 to 135 آیت سے ثابت ہے کہ وہ لوگ جو کبھی کچھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کرتے اللہ کو یاد کرتے انہیں اللہ یاد آجات ہے اور اس کے بعد وہ مغفرت طلب کرتے ہیں وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان لوگوں سے اللہ کو محبت ہے اور متقین اللہ نے کہا متقین متقین کون ہے تقوی کیا ہے تقوی کی جو لویسٹ کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے چیئر کٹیگری ہیں کہ عبادات میں بڑھو ذکر اذکار میں بڑھو اللہ کی یاد میں بڑھو تو تقوی انکریز ہوتا جاتا ہے اور جو اللہ کو ہمیشہ نمبر ون پہ رکھتے ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ وطہ نے فرمائے کہ اللہ متتہہیرون سے محبت کرتا ہے یہ سورہ اگر کوئی آپ سے پوچھے سکسیس کیا ہے تو اللہ نے بتا دیا نمبر ون تذکہ تذکیہ پاک کرو اپنے آپ کو اپنی فالس کو کرنے کی کوشش کرو اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرو اپنی دلی جو امراض ہیں قلبی امراض ان کو پاک کرنے کوشش کرو وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّ اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز قائم فَسَلَّ نماز پڑھے تو یہ تین چیزیں سکسیس سے جڑی ہوں ان تی چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور پاکیزگی ظاہر ہے جسم کی بھی ہے سول کی بھی رکھنا اپنے خیالات کو پاک رکھنا فائٹ کرنا برے خیالات سے گندے خیالات اوورکم نہ ہوں ہمارے ذہن میں کیونکہ جب سوچ بری ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سارے معاملات بری ہو جاتے تو ان کو ریزسٹ کرنا اور چیزوں کو اور اپنی سوچ کو بہت زیادہ پاک رکھنا اور آج اللہ کو توقل کرنے والوں سے محبت ہے بے شک اللہ محبت کرتا ہے توقل کرنے والوں سے سورہ آل عمران آیت نمبر وان فیفٹی نائن اور توقل ہے ہی یہ کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے جب ٹوٹل نا امیدی ہو جائے ہر جگہ سے تو پھر آپ بس یہ کہہ دیں کہ کو لے صفہ مروع کچھ پتہ نہیں فیوچر کیا نہیں دیکھا تھا فیوچر شوریٹی نہیں ہے لیکن بس اللہ کا حکم ہے اللہ سنبھال لے گا کوئی نہ کوئی راستہ اللہ نکال دے گا اور نکال زمزم اور آج ان کی یاد صفہ مروع پر صحیح ہوتی ہے حضرت موسی علیہ اسلام کی والدہ یہ میں عورتیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ سبحان اللہ عورتوں کا توقع اللہ نے منشن کیا قرآن میں حضرت موسی کی والدہ بچے کو بہا دیا ندی میں کچھ پتہ نہیں فیوچر کیا ہے اللہ نے کہ فکر نہ کرو تمہاری آنکھیں ہم تھنڈی کریں گا اور ہوا موسی اسلام کو دودھ بلانے والی ان کی والدہ ہی تھی اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کی حفاظت بھی کی بچے کی توقع تھا ان کی مدر کا ندی میں بہا دیا حضرت یونس کا توقع مچھلی کے بیٹ میں کہ کوئی نہیں بچا لے گا اللہ بچا لے گا لیکن اللہ کبھی بھی ہوپلیس انسان کو نہیں کرتا حضرت زکریہ کا توقع بے اولادی تھی توقع کرتے رہے حضرت عیوب کا توقع بیماری میں توقع پکڑی رکھا حضرت ابراہیم کا توقع آگ میں پھینکے جا رہے ہیں جبریل علیہ السلام آئے کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں کہا آپ کی کوئی تو قرآن سٹوریز آر فل آف توقع یوسف علیہ السلام اور سو فور اس لئے توقع آتا ہے ایسی سٹوریز پڑھ نالج حاصل کر پھر اللہ سبحانہ و تعالی مقصد ستین القسط کہتے ہیں جسٹس کو کونسا جسٹس کہ جو اپنے لئے پسند کرو وہی دوسروں کے لئے پسند یہ القسط ہے تو القسط یہ بھی ہے جیسے اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کسی کی نا پسند دیدگی کچھ لوگ آپ کو پسند ہوں گے کچھ پسند نہیں ہوں گے لیکن کسی کی نا پسند دیدگی جس نے میں بھی تمہارا ساتھ زیادتی کی ہو تمہیں اس کے ساتھ جسٹس کرنے سے نا روکے یہ القسط ہے اور یہ ہائیسٹ ایکسپریشن آف جسٹس ہے تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر وہ لوگ جو کنسسٹنٹ ہیں کیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمال محبوب عمال کونسے ہیں جو چاہے کم ہو لیکن کنسسٹنٹ کنسسٹنٹ لوگ اللہ کو پسند ہے محبت کرتا اللہ اسے لوگوں سے کسی ایک چیز کو پکڑ لیں کسی ایک ذکر کو پکڑ لیں اور بس اس پہ کنسسٹنٹ ہو جائیں تسبیح فاطمہ ہی پکڑ تیتیس بار سوال اللہ تیتیس سوال الحمدلللہ ہر نواز کے بعد تیتیس اللہ اس دن تو آپ میدانی جنگ میں دیکھ تھے اس دن بھی نہیں چھوڑا اس لئے اللہ کا وہ عمال پسند ہے جو چاہے کام ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو محسنین اِنَّ اللہ يُحِبُّ المحسنین ایکسٹرہ کرنے والے گوڈ کرنے والے آؤٹ آف دو جانے والے ایکسلنس پر چلنے والے جیسے مہمان آیا ہے تو احسان کیا ہے مہمان نوازی میں احسان اللہ کو پسند ہے اس کے سامنے بیس چیز رکھی جائے یہ احسان ہے چھوٹی چھوٹی چیز ہمسائے نے کچھ بھیجا کھانے کے لئے ایک ہے کہ آپ نے اکھانا ڈالا برتن ایز واپس کر دیا نہ دھویا نہ اس میں کچھ بھر کے دیا احسان یہ ہے کہ دھوئیں بھی کچھ بھر کے بھی دیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں احسان ہیں اور اللہ کوئی پسند دیں عبادت میں احسان پھر السوابرین بے شک اللہ کو سوابرین لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز میں سبر ہے لوگ آپ کو ہرٹ بھی کریں گے لوگ آپ کو غصہ بھی دکھائیں گے اللہ ہو سکتا ہے کسی انسان سے آپ کی عزمائش لے لیں اس میں سبر ہے سبر کا مطلب بائدہ سفرنگ نہیں اسلام نے وی آؤٹس بھی بتائیں تو سفر اگر آپ بہت ہو رہے ہیں تو وہ سبر نہیں تیسری چیز سبر کرنے میں آتی ہے کہ شیطان کے وسوسوں پہ سبر نفس کے خلاف سبر بہت وسوسے آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر وسوسہ بتانا بھی نہیں چاہیے نہ ہر وسوسے پہنک ہونا چاہیے بلکہ سبر دکھانا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے اور پھر بے شک اللہ کون لوگوں سے محبت ہے جو نبی صلی اللہ وسلم کی عطاعت کرتے قرآن میں سورہ علی عمران میں آیت نمبر بتیس میں اللہ نے کیا کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو فت تبیعون ہم نے بات کی نوئنگ اللہ اللہ کو جانے کچھ باتیں میں بتائیں اللہ کے بارے میں لفظ اللہ کے بارے میں لفظ رب کے بارے میں مزید ریسرچ کریں اللہ کے ناموں میں ریسرچ کریں ٹھیک ہے نمبر ٹو ہم نے بات کی اللہ نے جو قوالٹیز بتائی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے سے اللہ کی محبت آپ پائیں جن میں متوکلین ہیں جن میں طوابین ہیں جن میں متتخیرین ہیں تیسرا یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی اللہ کہتے ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرائز میں عمل کر اور مزید قریب آتا ہے نوافل ادا کر سپرگیٹری جو ایکٹس ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ میرے اتنا قریب آجاتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا اس کا ہاتھ اس کے پیر اس کی آنکھیں یہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اسے وہی سناتا ہے جو سنانا چاہتا وہی دکھانا چاہتا وہی لے جاتا جہاں لے جانا چاہتا پھر اللہ اس کی take care کر لیتا کب جب اللہ اس سے محبت کرتا اور محبت کاب آتی ہے فرائز اور نوافل میں آگے بڑھ پھر ہے having a good relationship with the قرآن قرآن سے تعلق اللہ کی محبت پیدا کرے گا اسلاف کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو مفسرین قرآن وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ بیزی کیا اور اس کی برکات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی قسم کھا کے انہوں نے کہا جو کہ اس آیت کی سچائی اور وحدانیت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں سورہ الانام ہے غالبا آیت نمبر بان میں کہ بے شک یہ کتاب مبارک کتاب ہے تو اس کی برکات ہے اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور سیکنڈ لاس اپنے آپ کو اللہ کی فیورز ریمائن کراتے رہنا غور کریں اپنی زندگی میں اللہ کے بہت حصہ نہ آتے بہت جگوں سے اللہ نے آپ کو بچایا تھاما دیا آپ کی ریمیمبرنگ اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ سے اللہ کی محبت بڑھتی ہوئے نہیں سکتا محبت نہ بڑھے جس کا آپ سب سیدھا ذکر کریں گے وہ ہی آپ کے دل میں آجائے سیدھی سی بات تو محبت